بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جامعاتی کتب خانے یعنی یونیورسٹیوں میں کتب خانے کب سے ہیں پاکستان کے بڑے یونیورسٹیوں میں لائبرائیریا کب بننا شروع ہوئی اسلام آباد میں جامعاتی کتب خانوں کا احوال بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے مطالق اپنی رائے کمیٹس کے ذریعے ہمیں پہنچا دے دوستو برسغیر پاک و ہن کے اس حصے میں جہاں اب پاکستان قائم ہے جدید نظام کے تحت جامعاتی تعلیم کا آغاز پنجاب یونیورسٹی کے قیام سے اٹار سو بہاسی میں ہوا تاہم منجدڑو اور ٹکسلا کے اثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی تعلیمی تاریخ بہت قدیم ہے اور تین سو سال قبل مسیح میں بھی یہاں تعلیمی ادارے موجود تھے قیام پاکستان کے وقت جب اس نوزائدہ مسلم ریاست کی عبادی بتیس ہزار پانس سو میلین تھی اس کے باوجود یہاں جامعات کی تعداد دھو تھی پنجاب یونیورسٹی جو کہ اٹار سو بہاسی میں قائم ہوئی تھی اور سن یونیورسٹی جو کہ قیام پاکستان سے صرف چند ماہ قبل اپریل انیس سو سنتالیس میں کراچی میں قائم ہوئی تھی ناسازگار حالات اور ملکی وسائل کی کمی کے باوجود حکومت نے آلہ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو شدت سے محسوس کیا اور اس طرح کے عملی اقدامات اٹھائے کہ ملک میں مزید جامعات قائم کرنے کی ابتدا ہوئی قیام پاکستان کے بعد جامعہ پنجاب اور جامعہ سن کے علاوہ انیس سو پچاس میں جامعہ پشاور قائم کیا گیا سن یونیورسٹی کراچی سے حیدر آباد منتقل ہوئی تو انیس سو اکوون میں کراچی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا انیس سو ساٹھ میں تعلیمی اصلاحات کے بارے میں کمیشن کی صفارشات کے پیش نظر ملک میں پہلے سے موجود پشاور کالجوں کو ترقی دے کر انیس سو اکسٹھ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی لاہور اور ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد قائم کی گئی کراچی سے دار الحکومت کے اسلام آباد منتقل ہو جانے کے بعد ایک وفاقی جامعہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی چنانچہ حکومت نے انیس سو پین ساٹھ میں اسلام آباد یونیورسٹی موجودہ قادیازم یونیورسٹی قائم کر کے اس ضرورت کو پورا کیا اس جامعہ کو دیگر ملکی جامعہات کے مقابلے میں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں پر بنیادی سائنس اور سوشل سائنس میں پوسٹ گرجویٹ کی سطح پر دی جانے والی تعلیم میں تحقیق پر زور دیا جاتا ہے اس جامعہ کے بعد تقریباً چھ سال تک کوئی جامعہ قائم نہیں ہوئی آخر کار انیس سو اکتر کے بعد حکومت نے آلہ تعلیم کی طرف توجہ دی اور بہت سی نئی یونیورسٹیہ قائم کی گئی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں تقریباً تیس سے زیادہ یونیورسٹیہ قائم ہے یونیورسٹیوں میں کتب خانے جامعہ میں یعنی یونیورسٹیوں میں کتب خانے پاکستان میں جامعہی کتب خانوں کی صورتحال دیگر کتب خانوں کی نسبت بہتر ہے یونیورسٹی آلہ تعلیم کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور تحقیقی کام کو آگے بڑھاتی ہے اس ادبار سے جامعہی کتب خانے بہت اہمیت کے حامل ہے اور جامعہی تحقیق کا انحصار بڑی حد تک کتب خانوں پر ہوتا ہے پاکستان کے یونیورسٹی کتب خانوں کے قیام کو ہم تین آدوار میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی انیس سو اٹاون سے قبل جب ہم انیس سو اٹاون سے قبل جامعہیات میں قائم کیے جانے والے کتب خانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو مدرجزیل چار جامعہات کے نام سامنے آتے ہیں جامعہ پنجاب کتب خانہ جامعہ سندھ کتب خانہ جامعہ کراچی کتب خانہ جامعہ پشاور کتب خانہ ان جامعاتی یعنی یونیورسٹی کتب خانوں کا شمار ایسے کتب خانوں میں ہوتا ہے جس کا زخیرہ کتب تقریباً ایک لاکھ سے زائد ہے اور باقاعدہ طور پر منظم کیے گئے ہیں ان کتب خانوں کی اپنی امارتیں ہیں اور تعلیمی آفتہ تجربہ کار عملہ بھی فراہم کیا گیا ہے اگر ہم بات کرے تو انیس سو اٹھون سے انیس سو اٹھتر تک یونیورسٹیوں میں کتب خانوں کی بات کرے تو اس دوران قائم کیے جانے والے جامعاتی کتب خانے درجزیل ہے کتب خانہ زریعی یونیورسٹی فیصل آباد قادیعظم یونیورسٹی اسلام آباد انجنئر یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی بلوچستان کویٹا ان ایڈی انجنئر یونیورسٹی کراچی مہران انجنئر یونیورسٹی جام شورو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سن زریعی یونیورسٹی ٹنڈو جام بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد گومل یونیورسٹی دیر اسماعہ خان مذکورہ بالا جامعاتی کتب خانوں نے انیس سو اٹھون کے بعد قائم کیے گئے ہیں اس وجہ سے پہلے قائم کیے جانے والے کتب خانوں کی نسبت میں ہیں ان کتب خانوں کی اور کچھ جامعے کے اندر ہی کسی بڑے حال میں قائم کیے گئے ہیں ان میں پیشور عملہ نسبتاں کم ہے ان کتب خانوں کے مسائل اولاں کتب خانوں سے زائد ہے انیس سو اٹھتر کے بعد قائم کیے جانے والے جامعات کے کتب خانیں ابھی چونکہ اپنے قیام کے ابتدائی مراحل میں ہیں اس وجہ سے ان کے زخیرہ کتب کی تعداد اوپر بیان کیے گئے دونوں ادوار کے کتب خانوں کی نسبت کم ہے ان کا زخیرہ کتب پچیس سے پچاس ہزار تک ہے ان میں سے بعض کتب خانوں میں پیشور عملہ فراہم کیا جا رہا ہے اور ارموات کی باقاعدہ درجہ بندی و کیٹلک سازی کا کام شروع کیا جا چکا ہے ان میں دجزیل کتب خانیں قائم ہے کتب خانہ بینالقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کتب خانہ شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور کتب خانہ آغاخان یونیورسٹی آف ہل سائنس کراچی انجینئر یونیورسٹی کراچی اور اس طرح دوسرے یونیورسٹی کا نام بھی آتا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کتاب خانوں کی اگر ہم بات کرے تو قادیعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا کتب خانہ حکومت پاکستان نے انیس سو پین ساٹھ میں نئے وفاقی دارالحکومت کی عالی تعلیمی ضروریات کے پیش نظر اسلام آباد میں اسلام آباد یونیورسٹی کے نام سے ایک نئی جامعہ قائم کی انیس سو چیتر میں اس کا نام تبدیل کر کے قادیعظم یونیورسٹی رکھا گیا اس جامعے میں پوسٹ گرجوئیٹ سطح پر عالی تعلیم دی جاتی ہے یونیورسٹی میں دو فیکولٹیز ہیں فیکولٹی آف نیچرل سائنس فیکولٹی آف سوشل سائنس کتب خانی کی اپنی چار منزلہ امارت یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس میں واقعہ ہے اس کی تعمیر انیس سو تریاسی میں مکمل ہوئی امارت کا کل رقبہ ایک لاکھ دو ہزار پانس سو مربع فٹ ہے امارت میں پانچ لاکھ کتب خانوں کا زخیرہ کرنے اور پانچ سو نشستوں کی گنجائش ہے کتب خانے میں دو سو پینٹیس لکڑی کی علماریا اور اس طرح لوہے کی علماریا میز کرسیا رسالے کی شلف جس میں سو رسالے کی گجائش ہے اس طرح مختلف سٹینڈ اور کیٹلاک کیبنٹ موجود ہے کتب خانوں میں کتابوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائدہ ہے جس میں مختلف موضوعات پر تین سو چون رسائل و جرائد بھی موجود ہے کتابی مواد میں سالانہ او ستن تین ہزار عنوانات کا اضافہ ہوتا ہے قد علم اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر ہم بات کرے تو پاکستان میں انیس سو چورتر میں پیپلس اوپن یونیورسٹی کے قیام سے فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز ہوا اس نظام میں درسی مواد خطو کتابت ریڈیو ٹیلیویزن اور پندرہ روزہ تعلیم اجتماعات کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے انیس سو ستتر میں اس کا نام تبدیل کر کے علم اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں میٹرک کی سطح سے لے کر ایمفل اور پی ایڈی تک تعلیم دی جاتی ہے جامعہ میں تین کلیات ہے بنیادی سائنس تعلیم سوشل سائنس شبجات کی تعداد چوبیس ہے اور اساتزہ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور اس طرح لاکو طلبہ اس سے مستفید ہوتے ہیں کتبخانہ انٹرنیشنل اسلامی انویورسٹی بینالقوامی اسلامی انویورسٹی انیس سو آسی میں اسلام آباد میں قائم ہوئی اسلامی قانون کے نفاظ کے لیے ہنرمن افراد پیدا کرنے اور اسلام پر تحقیق کرنے کے لیے اسلام آباد میں قائم کی گئی اس میں چار فیکلٹی فیکلٹی آف شریعہ اینلہ فیکلٹی آف اصولی دین فیکلٹی آف اربک لینگویج سکول آف اکنومکس موجود ہے پانچ شبجات بھی قائم کیے گئے ہیں جامعہ میں اساتزہ اور طلبہ کی اچھی خاصی تعداد بھی موجود ہے دوستو اور عزیز طلبہ کالج کے طبخانوں کی ابتداء کے حوالے سے بھی ہم مختصراً بات کریں گے کہ کالج کے طبخانوں کی ابتداء ونیس وی صدی کے نصف کے آخری خصے پر محید ہے اس سے قبل کالج کو طبخانے کا تصور انتہائی سادہ تھا جس میں چند ایک کتب کو کالج کے پرنسپل کے دفتر میں ایک میں خصوص علماری میں کتاب رکھ دیے جاتے تھے جس سے بوقتی ضرورت عموماً اساتزہ ہی استفادہ کر سکتے تھے لیکن جلدی ہی انیس وی صدی کے وست میں طلبہ کی یونینوں نے کالج کتب خانوں کے استعمال و مناسب قیام پر زور دیا جس کے نتیجے میں مکمل کالج کتب خانوں کا قیام عمل میں آیا ابتدائی مرحلے میں اس کتب خانوں کی نگرانی و دے اقبال اساتزہ ہی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی جو اپنی تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کتب خانوں کی ذمہ داریاں بھی سنبال رکھتے تھے یہ کتب خانیں عموماً ذمہ دار اساتزہ ان اوقات میں طلبہ اور اساتزہ کے استعمال کیلئے کولتے تھے جب ان کو اپنے پیرڈ نہ پڑھانے ہوتے انیسو بیس تک کالج کتب خانوں اس رویس پر خدمات سر انجام دیتے رہے جنگ عظیم اول کے بعد کالج کتب خانوں کی ترقی میں ایک نیا انقلاب رنوما ہوا جس کے نتیجے میں طلبہ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگریمیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا جن سے خصوصاً معاشرہ تعالیم آرٹس و تاریخ جیسے مضامین پر گہرہ اثر پڑھا تدریس کے نئے طریقیوں کے ساتھ ساتھ طلبہ و کتب کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا اس عظیم تبدیلی کی وجہ سے کالج کتب خانوں کے استعمال میں بھی بہت اضافہ ریکارڈ کیا گیا اگر ہم کالج کتب خانوں کے اقسام کی بات کریں تو انجنئر کالج کتب خانے طبی کالج کتب خانے کومرس کالج کتب خانے قانونی تعلیم اداروں کا کتب خانے ذری کالج کا کتب خانے پولی ٹیکنیکل کالج کتب خانے الیمنٹری کالج کتب خانے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے کتب خانے ٹیچس ٹریننگ کے کتب خانے شامل ہیں کالج کتب خانے کی خصوصی جو فرائض ہے کسی بھی تعلیم علم کے لئے کالج کا دور اہم ترین دور کہلاتا ہے اس سطح پر صحیح معلوم طلبہ کی ذہنی نشنما کا آغاز ہوتا ہے طلبہ کی صحیح رہنمائی کے لئے انہی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی کام کالج کتب خانوں کے سپورت ہوتا ہے کتب خانوں میں طلبہ کے زبان کے مطابق مواد اکٹا کیا جاتا ہے یہ مواد تدریسی وغیر تدریسی حوالہ جاتی کتب کے ساتھ ساتھ جدید اطلاعات اور مختلف تحقیقی موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے اس مواد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے بے پناہ صلاحیتوں کو اضافہ ہو جائے کالج کتب خانوں کے استعمال سے طلبہ میں اعتماد بڑھتا ہے جس سے ان میں خود مختاری کی صلاحیت بھی ابر کر سامنے آتی ہے اور جن سے ان میں کسی بر انحصار کرنی کی عادت یکثر ختم ہو جاتی ہے اور یہی بنیاد آگے چل کر طلبہ کی آلہ تعلیم کے حصول میں مشعل راہ ثابت ہوتی ہے کالج کتب خانوں کی چند ایک اہم خصوصیات درجہ زیل ہے کالج کتب خانوں نے نئے طالب علم سے لے کر ایک آلے درجہ کے پروفیسر کی تحقیق تک سب کی یک سا خدمات کرتا ہے کالج کتب خانہ نسابی کتب پر انحصار سے نجات دلاتا ہے طلبہ کو تحریک دلاتا ہے کہ وہ از خود کتب خانوں کو استعمال کریں یہ کتب خانہ حوالے جاتی خدمات کے ساتھ ساتھ کارین کی رہنمائی کی سروس بھی فراہم کرتا ہے یہ کتب خانے کی تابیات اطلاعاتوی خدمات کارین تک پہن پہنچاتا ہے یہ کتب خانے کالج لاہبرینو کی اجتماعی فیرز بنانے میں مددگار ہوتا ہے یہ کتب خانے اساتذہ و طلبہ کیلئے درسی و تحقیقی مواد فراہم کرتا ہے یہ کتب خانے کتب کی نمائش منعکت کر کے کتابی مواد کو فیروغ دیتا ہے یہ کتب خانے طلبہ کی کتب خانے کے رہنمائی اصول سمجھانے اور عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے دوستو اور عزیز طلبہ اگر ہم مختصرا اس کے حوالے سے بھی بات کرے کہ 1948 کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں یعنی پاکستان میں کل 52 کالج تھے جن میں سے اکثر کالج کتب خانوں کی سہولیات سے عراستہ تھے لیکن بلہ حاضر خدمات و مواد صرف وہ کتب خانے صحیح معنوں میں کتب خانے کہلانے کے مستحق تھے جن میں اسلامیہ کالج پشاور کا کتب خانہ جو 1913 میں وجود میں آیا تھا اور اس طرح اس کتب خانے کا جو مواد تھا حالیہ مواد وہ ساٹھ سار سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا بڑا کالج کتب خانہ وہ فارمین کرسچن کالج لاہور کا ہے اس کالج وقت کتب خانے کا افتتاح اٹھار سو چیاسٹھ میں ہوا تھا اس کتب خانے کا حالیہ مواد بھی تقریباً ساٹھ ہزار ہے دوستو اور عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئے مواد کے ساتھ لائبریری سائنس کے حوالے سے جو سمجک ہے اس حوالے سے ہم نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں کمیٹس کے ذریعے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ملے